ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میرا بچپن سے مذہب کی طرف بہت لگاؤ تھا کیونکہ میری پرورش میری دادی نے کی تھی اور دادی بہت مذہبی تھی اور اس حساب سے انہوں نے میری پرورش کی تھی اب میں قرآن پاک حفظ کر رہی تھی اور اسی سلسلے میں مجھے روز مدرسے میں جانا ہوتا تھا لیکن وہاں کے مولوی صاحب بہت عجیب نظروں سے گھوٹے تھے بعض اوقات مجھے لگتا تھا شاید یہ میرا وہم ہے لیکن اب انہوں نے بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ لگانا شروع کر دیا تھا کبھی وہ میرے کندوں پر ہاتھ لگا کر مجھے سمجھاتے تھے تو کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے میرا دل اور دماغ ان باتوں کو غلط کہتا تھا بگر میں سوچتی تھی کہ میں بہت چھوٹی ہوں محض چودہ سال کی ہوں اور مولوی صاحب میرے باپ کی عمر کے ہیں ہو سکتا ہے وہ باپ کی طرح مجھ سے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہوں لیکن جو پاکیزگی اور یہ شفقت مجھے بابا کی آنکھوں میں نظر آتی تھی وہ مجھے مولوی صاحب کی آنکھوں میں نظر نہیں آتی تھی اور پھر مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے ساتھی ان کا رویہ ایسا ہے لیکن ہولے ہولے ساری لڑکیوں نے ان کی شکایت شروع کی ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب کی حرکتوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے ہم ان کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم اپنی پریشانی کس سے بیان کریں کیونکہ اگر مولوی صاحب کو بھنک میں پڑ جاتی کہ ہم نے ان کی شکایت سے کسی سے کی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے مگر ہر بار ہم استاد سمجھ کر ان کا لحاظ کرتے تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے ہم ان کو اپنے سبق سنا کر فوراں سے پیشتر وہاں سے چلے جاتے تھے اور ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے خاص کر میں تو بہت محتاط رہتی تھی کیونکہ پہلے ہی میرے ماں باپ کو میرے مدرسے میں پڑنے سے کافی اترازات تھے کیونکہ ہمارے یہاں مدرسوں کے بارے میں کچھ اچھا تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ اکثر مدرسوں میں پڑنے والے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے ان کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا جاتا ہے اور حراسہ بھی کیا جاتا ہے اور اگر میں ان سے کہتی کہ مولوی صاحب کا رویہ میرے ساتھ سے ہی نہیں ہے تو مجھے قرآن حفظ کرنے نہیں دیتے اور مجھے اس مدرسے سے نکلوا دیتے چونکہ یہ مدرسہ ہمارے محلے کے قریب تھا اس لئے ہمیں آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی میں ہر روز کی طرح آج بھی اپنے وقت سے پہلے ہی مدرسے پہن چکی تھی میں زندگی میں دینی تعلیم کے حساب سے بہت آگے جانا چاہتی تھی اس لئے اپنا آپ مجھے دینی تعلیم کی طرف ہی مکمل طور پر رکھنا تھا اسی وجہ سے میں ہمیشہ وقت کی پابند رہی تھی میرا مانا یہ تھا کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں ایک دن وہ زندگی میں کامیاب ضرور ہوتے ہیں میں ہمیشہ ہی مدرسے وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتی تھی اور ہمیشہ ہی تفاق سے بہت کم بچے آئے ہوئے ہوتے تھے اور زیادہ تر تو ایسا ہوتا تھا کہ میں بہت ہی پہلے پہنچ جاتی تھی اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہوتا تھا میرے بعد ہی بچے آنا شروع ہوتے تھے لیکن مجھے ڈٹ نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمارے دوسرے کاری صاحب بھی مدرسے میں پہلے سے موجود ہوتے تھے اور وہ بہت ہی اچھے تھے وہ بالکل مجھے میرے بابا جیسے لگتے تھے آج بھی ایسا ہی ہوا تھا میں وقت پہلے ہی مدرسے پہنچ چکی تھی اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا ابھی تک کوئی بھی پڑھانے والے استاد کاری صاحب وغیرہ بھی نہیں آئے تھے ہمارے جو پہلے والے کاری صاحب تھے وہ بہت اچھے انسان تھے سب بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے تھے لیکن جب سے ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوگا تھا اس کے بعد ایک نئے کاری صاحب آئے تھے وہ ہم لوگوں کو زیادہ پسلنے ہی آئے تھے بہت سارے پڑھنے والی لڑکیاں بھی آتی تھیں اور بہت سارے لڑکے بھی شامل تھے ہمارے پہلے کاری صاحب باری باری سب کا سبق سن کر انہیں بہت پیار سے سمجھاتے تھے اگر کوئی گلتی کر بھی دیتا تھا تو اس کو ماننے کی بجائے نرم لہجے سے ڈیل کرتے تھے مجھے ہمیشہ سے ان کی یہ بات بہت پسند تھی اسی وجہ سے وہ میرے ہمیشہ ہی پسند دیدہ استاد رہے تھے لیکن جب سے یہ نئے کاری صاحب آئے تھے ان کا رویہ اور پڑھانے کا انداز بہت مختلف تھا ذرا سی گلتی پر وہ چھوٹی سی بچی ہو یا چھوٹا سا بچہ ہو کیوں نہ ان کو بہت بے تردی سے مار پیٹتے تھے اور پڑھائی بھی بہت سخت طریقے سے کروا رہے تھے اسی وجہ سے انہیں کوئی بھی مدرسے میں پسند نہیں کر رہا تھا مجھے مدرسہ پہنچے ہوئے اب 20 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے لیکن ابھی تک کوئی ایک بچہ بھی نہیں آیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ کاری صاحب بھی مدرسے آ چکے تھے لیکن ایک بھی بچہ وہاں نہیں آیا تھا میں بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تک میری کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں آئی تھی اور نہ ہی ابھی کوئی تک ابھی تک کوئی لڑکا آیا تھا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ کاری صاحب سامنے بیٹھ کر کیونکہ کاری صاحب سامنے جا کر بیٹھ چکے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب نہیں آئے تو میں نے کہا ابھی تک کوئی نہیں آیا اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد وہ مجھے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا ان کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں اتنی بڑی تو ہو چکی تھی کہ لوگوں کی نظروں کو پہچان پاؤں اس وجہ سے میں ان کی نگاہوں سے بار بار ٹھٹک رہی تھی اور بار بار عجیب سا محسوس ہونے پر اپنا دبٹہ ٹھیک کر رہی تھی مجھے بہت بریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ ابھی تک کوئی بچہ نہیں آیا تھا میری نگاہیں بار بار دروازے کی جانب بھی ٹکی ہوئی تھی کاری صاحب بھی میری نگاہیں نوٹ کر چکے تھے اس وجہ سے انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا فوضیہ سب خیر ہے نا کچھ الجی الجی محسوس ہو رہی ہو سب ٹھیک ہے میں نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا نہیں سب خیر ہے وہ ابھی تک کوئی نہیں آیا نا اس لیے میں سوچ رہی تھی کاری صاحب کہ میں بھی چلی جاتی ہوں میرے دل میں جو بار بار سوال مچن رہا تھا میں زبان پر لے آئی تھی انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے فوراں ہی نفی میں زردن ہی لائی اور کہنے لگے ہر گز نہیں کوئی چھوٹی نہیں ملے گی ان کے نہجے میں عجیب سی مانی خیزی تھی میں ایک دم ڈر سی گئی تھی مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ کاری صاحب کے علاوہ کوئی اور استاد بھی مدرسہ نہیں آیا تھا میں قدم با قدم چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور تھوڑا سا دور ہو کر ان سے بیٹھ کر اپنا سبق سنانے لگی میں واضح طور پر محسوس کر رہی تھی کہ ان کا دھیان سبق کی بجائے مجھ پر ہی ہے یہی چیز میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی میرے ہاتھ پام بلکل تھنڈے ہو چکے تھے ماتھیں پر ننے ننے پسینے آ رہے تھے جس کی وجہ سے میں بار بار سبق میں بھی اٹھک رہی تھی انہوں نے یک دم سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور میرے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولیں کہ کیا ہوگا تمہیں فوضیہ رکھنا میرے چودہ دبک روشن کر گیا تھا میں نے فوراں سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا کاری صاحب آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے مجھ سے اور آپ نے مجھے کیوں ہاتھ لگایا میرا ٹون ایک دم سے چینج ہوا تھا وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا جلالی لہجے میں بولے تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں میں نے کہا آو مجھے اس طریقے سے چھوئے مت میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں جب سارے بچے آ جائیں گے تب میں بھی آ جاؤں گی میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے یک دم ہی میرا ہاتھ تیزی سے پکڑا اور مجھے واپس نیچے کھینچتے ہوئے کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی کیونکہ آج تم نہیں جا سکتی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں وہ یک دم ہی میرے قریب ہونے لگے اور جیسے ہی انہوں نے مجھے اپنی جانب کھینچا تو میری چیخ نکل گئی کیونکہ وہ تو میرے ساتھ مجھے ہمیشہ سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا میں زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرنا چاہتی تھی میرے ماں باپ بہت زیادہ دینی محول کے عادی نہیں تھے اور ہمیشہ سے ہی لبرٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے ہمارے خاندان میں سارے بچے ہی پڑھے لکھے تھے کوئی کالیج جاتا تھا کوئی سکول جاتا تھا اور زیادہ تر بچے تو ہمارے خاندان کے باہر ملک سے پڑھ رہے تھے ان میں سے ایک میں واحد تھی جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی میرے ماں باپ مجھے بہت سمجھاتے تھے کہ تم اس طریقے سے نہیں کرو اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دو لیکن میں بار بار ان سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ نہیں مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے میں قرآنی حافظ بننا چاہتی ہوں اس کے بعد میں علماء کا کورس کر کے لوگوں کو دین کی تبلیغ دینا چاہتی ہوں میری باپ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ کوئی بھی میری بات کو نفی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہگار ہوں میرے ماں باپ مجھے دبے دبے لفظوں میں بہت روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ تم اس طریقے سے اپنا فیوچر برباد کر رہی ہو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے لیکن میں ہمیشہ ہی ان کی بات کو ٹال دیتی تھی اور اپنے پڑھائی پر ہی توجہ دیتی تھی میں نے بہت کم عمر میں ہی اپنا قرآن حفظ کر لیا تھا اور اب میں مدرسے میں جا کر اس کی دہرائی کر رہی تھی وہاں پر بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے چھوٹے بڑے کارے گورے سب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہاں پر بہت ساری لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور بہت سارے لڑکے بھی ہوتے تھے وہاں پر دو کاری صاحب ہوتے تھے جو ہم لوگوں کو بہت آرام اور تحمل سے پڑھاتے تھے یہاں کا نظام بہت اچھا تھا یہاں پر بچوں کی گلتی پر انہیں ظالموں کی طرح مارا نہیں جاتا تھا گلتی ہونے پر نرمی سے سمجھایا جاتا تھا جس کی وجہ سے میرے سارے ہی اساتذہ پر سنجدہ ہو گئے تھے اور ان نرم لہجوں سے مجھ میں اتنا اعتماد آ گیا تھا کہ میرے ماں باپ اگر میری پڑھائی پر نفی بھی کرتے تھے تو میں اس قدر کانفیڈنٹ ہو کر ان سے لڑائی کر لیتی تھی اور اپنے حق میں بول لیتی تھی کہ میں بعض اوقات خود حیران رہ جاتی تھی میرے ماں باپ کی بات بھی کہیں نہ کہیں صحیح تھی ان کا کہنا یہی تھا کہ تم اپنا فیچر برباد کر رہی ہو تمہیں اپنے فیچر پر توجہ دینی چاہیے تمہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے ان میں سے ایک میں واحد تھی جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی میرے ماں باپ مجھے پوکہ سمجھاتے تھے کہ تم اس طریقے سے نہیں کرو اپنی پڑھائی پر بھی توجہ تو لیکن میں بار بار ان سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ نہیں مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے میں قرآن کی حافظہ بننا چاہتی ہوں اس کے بعد میں علماء کا کورس کر کے اپنے لوگوں کو دین کی تبلیغ دینا چاہتی ہوں میری بات اس طریقے سے ہوتی تھی کہ کوئی بھی میری بات کو نفی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہگار ہوں میرے ماں باپ مجھے دبے دبے لفظوں میں بہت روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ تم اس طریقے سے اپنا فیچر پر بات کر رہی ہو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تمہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے لیکن میں ہمیشہ ہی ان کی بات کو ٹال دیتی تھی اور اپنی پڑھائی پر ہی توجہ دیتی تھی میں نے بہت کم عمر میں ہی اپنا قرآن پاک حیفظ کر لیا تھا اور اب میں مدرسے میں جا کر اس کی دہرائی کر رہی تھی وہاں پر بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے چھوٹے بڑے کالے گورے سب ہی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے وہاں پر بہت ساری لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور بہت سارے لڑکے بھی ہوتے تھے وہاں پر دو کاری صاحب ہوتے تھے جو ہم لوگوں کو بہت آرام اور تحمل سے پڑھاتے تھے یہاں کا نظام بہت اچھا تھا یہاں پر بچوں کی گلتی پر انہیں ظالموں کی طرح مارا نہیں جاتا تھا گلتی ہونے پر نرمی سے سمجھایا جاتا تھا جس کی وجہ سے میرے سارے ہی اس دات پسندیدہ ہو گئے تھے اور ان نرم لہجوں کی وجہ سے مجھ میں اتنا اعتماد آ گیا تھا کہ میرے ماں باپ اگر میری پڑھائی پر نفی بھی کرتے تھے تو میں اس قدر کانفیڈنٹ ہو کر ان سے لڑائی کر لیتی تھی اور اپنے حق میں بول لیتی تھی کہ میں بعض اوقات خود حیران ہو رہ جاتی تھی میرے ماں باپ کی بات میں بھی کہیں نہ کہیں صحیح تھی کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ تم اپنا فیوچر پر بات کر رہی ہو تمہیں اپنے فیوچر پر توجہ دینی چاہیے تمہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے لیکن میں مجبور تھی میرا دل بالکل بھی دنیاوی تعلیم کی جانب نہیں لگتا تھا میں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی پردہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا نہ جانے کیوں مجھ میں یہ قدرتی بدلاؤ آتا جا رہا تھا میرے ماں باپ اس چیز کو دیکھ کر پریشان بھی ہوتے تھے تو بعض اوقات خوش بھی ہو جاتے تھے کہ ان کی بیٹی نے یہ سب کچھ کتنی چھوٹی چی عمر میں ہی اپنا لیا ہے میرے ماں باپ سوچتے تھے کہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ سے آجز آ جاؤں گی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ میں اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہی دلچسپی لینا شروع ہو جاؤں گی ہم لوگ بہت سارے لوگ آپس میں مدرسے میں ہی دوست بن گئے تھے جس کی وجہ سے پڑھائی میں اور بھی بہت مزہ آتا تھا اور جو ہمارے کاری صاحب تھے وہ بھی ہمیں بہت پیار سے ڈیل کرتے تھے اس وجہ سے ہمارا مزید دل لگنے لگ گیا تھا لیکن ایک دن ان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں مدرسہ چھوڑنا پڑا اور بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کے انتقال کے بعد مجھے بہت زیادہ ڈپریسٹ کر دیا تھا اور میں بہت روئی تھی میں ان کے گھر بھی گئی تھی ان کے بیوی سے عیادت کرنے کے لیے اور مدرسہ سے بہت سارے بچے ان کے گھر گئے تھے قرآن خانی میں بھی اور انہی دوران ایک اور کاری صاحب آئے تھے جو بچوں کو بہت زیادہ ہی کھٹک رہے تھے ان کی نیت کسی بھی لڑکی کو اچھی نہیں لگتی تھی جب جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے وہ عجیب نگاہوں سے ہماری جانب دیکھتے تھے اور بات بات پر ہمیں چھونے کی کوشش کرتے تھے یہ باتیں ہم بچوں کو خاص طور پر بچیوں کو بہت چپ رہی تھی اور وہ لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے کبھی لڑکوں پر ہاتھ ساف کرتے تو کبھی لڑکوں پر سب کو ہی یہ چیزیں بہت مایوب لگ رہی تھی سب چاہتے تھے کہ ان کی کمپلین ہم کسی بڑے کاری سے کریں لیکن کوئی بھی ان سے پنگا لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے اگر ان کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی بول دے اس انسان کی غیر خیر نہیں ہوتی تھی جس دن میں مدرسے گئی تھی اس سے ایک دن پہلے میری طبیعت خرابی کی وجہ سے میں نے چھٹی کر لی تھی جس کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج مدرسے میں چھٹی ہوگی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی جب میں مدرسے کے اندر گئی تو وہاں پر کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی جو ایک اور کاری ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی موجود نہیں تھے صرف وہ والے کاری ہی موجود تھے جو ہم لوگوں کو بہت ہی عجیب لگتے تھے تھوڑی دیر میرا وہاں میٹنا ہی محال ہو گیا تھا کیونکہ جس نگاہوں سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے مجھے بہت گندی فیل آ رہی تھی میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو انہوں نے مجھے سبق سنانے کے لیے بلا لیا اور جیسے ہی میں انہیں سبق سنانے لگی تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور جیسے ہی میں ان پر غصہ کر کے وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے ایک دم ہی میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے بٹھا لیا اپنی گھوڑ میں اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے میں چیخنے چلانے لگی تو انہوں نے میرا مو دبا دیا اور میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی جس طریقے سے وہ میرے ساتھ بےہودگی کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے استاد ہیں میں ان کو خدا کا واسطہ دے رہی تھی میں ان کو واسطے دے رہی تھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن وہ کسی بھی صورت میں ہی سن رہے تھے میں نے ہمیشہ استاد کو باپ کی نگاہوں سے دیکھا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ اس طریقے سے درندگی کر سکتا ہے انہوں نے مجھے چند ہی سیکنڈ میں بمبھول کر رکھ دیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کتھر جاؤں انہوں نے چند ہی منٹ میں میری ساری حیاء برباد کر کے رکھ دی تھی میری عزت نفس سب کچھ مجروع کر دیا تھا اور مجھے ایک کونے میں پھینک کر وہ جلدی جلدی باہر نکل گئے تھے میں بالکل بے سدھ ہو کر مدرسے میں پڑی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد وہاں صفائی کرنے والے آئے اور مجھے اس طریقے سے دیکھا تو ان کے بھی چودہ تبک روشن ہو گئے وہ بھاگتے ہوئے میرے گھر گئے اور انہوں نے میری امی اور میرے ابو کو یہ سارے معاملات بتائے کہ ان کی بیٹی بہت بری حالت میں مدرسے میں پڑی ہوئی ہے میرے ماں باپ الٹے سیدھے وہاں بر بھاگ بھاگ کر آئے میں جب تک بالکل بے ہوش ہو چکی تھی گھر پر صرف میری امی ہی موجود تھی جو فوراں ہی وہاں آ گئی تھی اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر ان کے عوثان ہی خطا ہو گئے تھے وہ فوراں ہی اس سوائی والے کے ساتھ مل کر مجھے حسبتال لے کر گئی اور جو خبر ان لوگوں کا وہاں ملی تھی ان کے سر پر حسبتال کی چھت آن گری تھی ڈاکٹر نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اس کا ریپ کیا گیا ہے میرے گھر والے بلکل چپ ہو گئے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچی تو پڑھنے کے لیے گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا تھوڑی دیر میں ہی وہاں پولیس بھی آ گئی تھی اور پولیس نے جیسے ہی میرے ماباپ سے سوال و جواب کرنا شروع کیے تھے ان کی نگاہیں چھک گئی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں تھا ان کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اور وہ کیا بولتے ان کی آنکھیں بلکل چھک سی گئی تھی ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہیں تھا میرے بابا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے یہی کہا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ہماری بیٹی پڑھنے کے لیے گئی تھی اور جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس کی حالت اس قدر بہترین ہو رہی تھی ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی اس وجہ سے ہم اس کو حسبتال لے کر آئے اور حسبتال والے بتا رہے ہیں کہ اس کا ریپ ہوا ہے تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اس کو آرام کی ضرورت ہے تو اس پلیس والے نے کہا مجھے بچی کا بیان چاہیے ہوگا اور میرے ماں واپ نے کہا کہ ابھی ڈاکٹر نے اس کو آرام کے لیے کہا ہے ابھی ہم اس کو تکلیف نہیں دے سکتے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا وقت ٹھہر کر بات کر لیجئے گا پلیس والے نے ساری باتیں سن کر یہی کہا ہمارے پاس اتنا بیکار کا وقت نہیں ہمیں بچی کا بیان ابھی چاہیے پھر ہی ہم آگے کی کاروائی کریں گے کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا تبھی مجرم کو سدا ملے گی میرے باپ کو تھوڑا سا ان کی باتوں سے سہارا ملا اور وہ پلیس والے کے ہمراہ میرے پاس آئے میں ہسپتال کے کمرے میں بلکل بے سرد لیٹی ہوئی تھی میری آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی میں بلکل خاموش ہو گئی تھی میرے پاس بولنے کے لیے کوئی بھی لفظ موجود نہیں تھا وہ پلیس والا میرے پاس آ کر بولنے نگا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ جو بھی وہاں پر ہوگا تم مجھے پلیس سے بتاؤ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ ہم تمہارے مجرم کو ہر حال میں سزا دلوا کر ہی دم لیں گے ان لوگوں نے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے تمہارے ساتھ مدرستے کے اندر اس طریقے کی بےہودگی کا ہم کبھی معاف نہیں کریں گے تم ڈرمت اپنے ساتھ ہوگا سارا واقعہ مجھے بتاؤ میں نے اس پلیس والے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی میں آپ کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی ہوں میرے بولنے کے لیے صرف یہی الفاظ سے میرے پاس اس کے بعد میں بلکل خاموش ہو گئی تھی اس نے مجھے پھر کہا کہ بیٹا ڈرمت تمہارا مجرم جو بھی ہے ہم اسے سزا دلوا کر ہی دم لیں گے میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا سزا دلوائیں گے آپ کو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا سزا دیں گے آپ اس کو میری عزت میری آبرو میری حیاء تو بلکل مٹی میں مل چکی ہیں آپ اس کو کیا سزا دیں گے میرے آنسو کسی صورت نہیں تھم رہے تھے جو میں خاموش تھی کب سے ایک دم پھٹ پڑی تھی اس پلیس والے نے میری بات سن کر کہا تم جو بولو گی اس انسان کے ساتھ وہی ہوگا تم نہیں جانتی ریپ کیس کے مجرم کو بہت لمبی سزا ملتی ہے تمہارے مجرم کو بھی اتنی ہی لمبی سے لمبی سزا ملے گی تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوگا تھا میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوگے کہا مجھے یقین نہیں آرہا کہ جس انسان کو میں اپنے باپ کا درجہ دیتی آئی تھی جس پڑھائی کے پیچھے میں پاگل تھی اس پڑھائی نے مجھے یہ برباد کر دیا تو وہ کہنے رکھے کہ بیٹا تو مجھے اپنی ساری کنڈیشن بتاؤ پھر میں نے اس پولیس والے کو ساری باتیں گوشت گذار کر دی وہ بھی میری جانب سر جکائے ساری باتیں سنتا گیا اور نوٹ کرتا گیا میری آنکھوں سے آنسو سلاب کی مانت نکر رہے تھے میرے ماں باپ پتھر کے مجسمے بن چکے تھے وہ لوگ بھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آگے کیا بولنوں یک تب کمرے میں خاموشی ہو گئی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا پورا جہان خاموش ہو گیا ہو میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی اس پولیس والے نے میرے سر پر ہاس رکھتے ہوئے کہا تم پریشان نہیں ہو تمہارے مجرم کو ہر حال میں ڈھونڈ کر رہیں گے اس انسان کو ہم سخص سے سخص رضا دیں گے وہ بول کر وہاں سے چلے گے اور میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور مجھے سینے میں بھیجتے ہوئے مجھے دلہ سے دینے لگے اور میری آنکھوں کو آنسوں سے ساف کرنے لگے وقت گزرتا گیا اور میں بلکل زندہ لاش بنتی چلی جا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی الفاظ نہیں ہوتے تھے بس میں خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی کچھ ہر سے بعد میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم اپنی دینی تعلیم اگر چھوڑ ہی چکی ہو تو تم اپنی دنیاوی تعلیم کی طرف آ جاؤ سکول پڑھو اور اپنے فیچر کو سمارو اس طریقے سے خود کو برباد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا انہوں نے مجھے بہت بار بولنے کے لیے بہت اقسایا بہت بار مجھے باتیں بھی سنائیں اس چیز کا احساس بار بار دلائیا گیا کہ جو چیز ہم تمہیں بولتے تھے تمہیں فنہائی کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی طرف بھی راغب کرنا چاہتے تھے تو تم ہمیشہ ہمیں جھٹلا کر اپنی منمانی کرتی رہی دیکھو یہ اس کا ہی نتیجہ ہے میری ماں مجھے یہ بات بات پر باتیں سناتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں کوئی بات کروں کوئی غصہ ری ایکشن دوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ تھک ہار کر کمرے سے باہر چلی جاتی تھی لیکن میں کچھ نہیں کہتی تھی بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے ہی رہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں کوئی بات کروں کوئی غصہ ری ایکشن دوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ تھک ہار کر کمرے سے باہر چلی جاتی تھی لیکن میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ساری باتیں سن لیتی تھی کم از کم چار مہینے اس واقعہ کو ہو چکے تھے اور میں مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی میرے پاس کوئی بھی بات کرنے کو نہیں ہوتی تھی ان چار مہینوں کے بعد وہ پلس والا ایک دم ہی واپر سے مارے گھر آیا تھا اور اس نے گھر والوں کو بتایا تھا جس کاری نے آپ کی بیٹی کے ساتھ برتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بہت برا انجام ہوا ہے میں کمرے سے پانی پینے کے لیے باہر نکلی تھی جیسے ہی میرے کان میں یہ باتیں پہنچیں تو میرے کان وہی پر یک دم کھڑے سے ہو گئے میں وہی جم کر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگیں وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی ریپ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر کی جانب گیا تھا تو راستے میں ہی اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کا کار ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ اس کی شکل تک پہچان میں نہیں آئی تھی ہم لوگوں کو اتنا ڈھونڈنے کے بعد صرف اور صرف اس کے قبر ہی ملی تھی آپ کی بیٹی کے ساتھ اس نے جتنا بھی غلط کیا تھا اس کی سزا اسے اسی دن مل گئی تھی لوگ آج بھی اس کے نام پر تھو تھو کرتے آ رہے ہیں میں اس محلے میں گیا تھا جیسے ہی مجھے ساری باتیں وہاں پر معلوم ہوئیں اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سے مدرسوں میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت سی لڑکیوں کے زندگی برباد کر دی ہے اور جیسے ہی اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا وہ باہر کی طرف گیا اور اپنے گھر جانے لگا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری آنکھوں میں بے ساختہ تشکر کی نمی آنے لگی میں نے اپنا سر اٹھا کر اللہ کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں جانتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرے گا میرے ماں باپ کی نگاہیں مجھ پر پڑیں تو میرا سر آسمان کی جانب تھا اور وہ لوگ بھی بے ساختہ مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اتنا بولتی تھی میں بولتی تھی نا دنیاوی تعلیم ضروری ہے لیکن دینی تعلیم بے حد ضروری ہے میں مانتی ہوں میرے ساتھ غلط ہوگا میں جانتی ہوں میرے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے میرے ساتھ بہت ظلم ہوگا ہے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کر سکتا تھا میں نے اس کا راستہ چنا تھا میں نے کوئی غلط راستہ نہیں چنا تھا بس یہ حادثہ ہونا تھا میری زندگی میں میں واپس لوٹنا چاہتی ہوں اپنے زندگی میں ماما باپ میں واپس سے مدرسہ جوائن کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں نے میرے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا تمہیں جیسا مناسب لگے تم جیسا ہی کرنا کیونکہ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس مولوی کا اتنا منا انجام ہو جائے گا انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں اس کا راستہ چننے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں اس کا راستہ چننے والا کوئی بھی شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا بس وہ وقتی آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے لیکن کبھی بھی انسان کو برباد نہیں کرتا یہی مجھ جیسی چودہ سال کی قرآن کی حافظہ لڑکی کے ساتھ ہوگا تھا اس نے مجھے بھی آزمائش میں ڈال کر یہ انتحان لیا تھا کیا میں اس کا در چھوڑتی ہوں یا پھر میں اس کے در سے واپس جڑ جاتی ہوں اور میں نے اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہوئے اس کے در کو تھام لیا تھا اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا